تو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں سلپٹے گھوماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلاتے ہیں ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں انہی پہ جو کہہ تیرے باپ میں دم ہے تو تاویز لاکے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں اب ہے تم نے اتنے جنات جلا دی ہے اتنے مار دی ہے آٹھ دس جنات ہمارے سامنے بھی لے آو بھائی اور تم مجھے دھمکیاں کی دے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نہ یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے یوں کر دیں تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جنات نے ان کو خابو کیا ہوئے انہوں نے جنات کو خابو میں نہیں کیا ہوئے تو اس لئے مسنون دعاوں کا بس احتمام کیا کرو سورہ فلق سورہ ناس نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں چاہے دیوبندی عامل ہو رائیونڈ کا مقیم ہو بنوری ٹاؤن کا ہو جامعہ ترشید کا ہو دارلم قرنگی کا ہو جامعہ فاروقیہ کا ہو جامعہ اشرفیہ کا ہو یا بریلوی عالم ہو شیعہ ہو عامل عالم نہیں شیعہ عامل ہو بریلوی ہو حاجی ہو ہرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ کبھی ان لو لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں فسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد تو جو خوچ ہو رہے نا اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق سورہ ناث سائت الکرسی اور کوئی حل نہیں ہے اس کا سمجھتے ہو نہیں علاج ہو رہا تو سبر کرو سبر سے ہی بھاگے گا جن